نارملی ہم اوپن شیڈ میں اگر ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہیٹر استعمال ہو رہے ہیں ایک تو لکڑی پہ چلنے والا ہیٹر ہوتا ہے اور دوسرا ڈیزل پہ چلنے والا ہیٹر ہوتا ہے دونوں انتہائی کوسلی پڑتے ہیں پر آورز کے حساب جب ہم اپنی رویتی بٹھیاں استعمال کرتے ہیں لکڑی والی تو نہ صرف وہ ہمیں کوسلی پڑتی ہیں بلکہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے لئے ہمیں زیادہ محنت بھی کرنے پڑتی ہے وہ بھی چیز سے کر لیجئے گا کے پاس اگر پانچ سو یا چھ سو مرگی کا شیڈ ہے تو بڑی آسانی سے آپ ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس کے درمیان چوبیس گھنٹے اپنے شیڈ کو گرم رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو پولٹری ایڈیاز ہمید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و حافظ ہوں گے جو بھی میرے دوست احباب پولٹری کا کام کر رہے ہیں سدیوں میں ان کو سب سے زیادہ ایک ہی چیز کی پریشانی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے شیڈ میں ٹمپریچر کو کیسے مینتین کر اور شیڈ کے اندر ٹمپریچر کو مینتین کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وہ ہزاروں کا خرچہ کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا یونیک آئیڈیا لے کے آیا ہوں جس میں آپ کے پاس اگر پانچ سو یا چھ سو مرگی کا شیڈ ہے تو بڑی آسانی سے آپ ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس کے درمیان چوبیس گھنڈے اپنے شیڈ کو گرم رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہزار یا اس سے زیادہ ہے تو تقریبا یہ خرچہ دوستو پچاس سے تین سو روپے پر ڈے کی کوس کے حساب سے آپ کے ہزار مرگیوں کو شیڈ کو گرم رکھ سکتا ہے دوستو آپ کے ساتھ جتنے بھی آئیڈیا شیئر کیے جاتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی کاپی پینسل اٹھایا اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا یہ پراپر ایکسپیرمنٹ کے بعد اس چیز کو کمرشنلائز کرنے کے بعد اس کی فیڈ بیک کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو اسی طرح کے یونیک آئیڈیا آپ کو ملیں گے صرف پولٹری آئیڈیا یوٹیوب چینل کے اوپر تو یاد سے چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں آج آپ کے ساتھ جو میں ہیٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کی جائے کہ ہم پہلے کیا کر رہے ہیں اور اس کی کتنی کاؤسٹ آتی ہے نارملی ہم اوپن شیڈ میں اگر ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہیٹر استعمال ہو رہے ہیں ایک تو لکڑی پہ چلنے والا ہیٹر ہوتا ہے اور دوسرا ڈیزل پہ چلنے والا ہیٹر ہوتا ہے دونوں انتہائی کاؤسٹلی پڑتے ہیں پر آورز کے حساب سے اگر میں لکڑی کی بات کروں تو اس طرح مارکٹ میں جو لکڑی کی قیمت ہے وہ تقریباً چیسو پچاس روپے خوشک لکڑی جو ہے وہ من کے حساب سے مل رہی ہے آن دا آدھر ہینڈ آئل کی پرائس آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے اور اس کا ایکسپنس بھی آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے اب یہاں میں سین کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی رویتی بٹھیاں استعمال کرتے ہیں لکڑی والی تو نہ صرف وہ ہمیں کاؤسلی پڑتی ہیں بلکہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے لئے ہمیں زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے وہ بھی چیز چیک کر لیجئے گا ایلا پوائنٹ یہ آجاتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس ہزار مرگیوں کا شیٹ ہے اور آپ وہاں پہ temperature maintain کر رہے ہیں یہ لکڑی والی بٹی سے تو مجھے کوئی بھی بندہ اس بات کو جٹلا دے کہ پر نائٹ ایک شیڈ کے اندر کم سے کم کم سے کم پانچ من لکڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے اب پانچ من لکڑی کی اگر آپ کیمت ہی کیمت لگا لیں تو تقریباً پین تیس سو روپے سے چار ہزار پے اس کی کاؤسٹ آتی ہے پر نائٹ کے حساب سے دوسرے نمبر پہ جب ہم اس رویتی بٹھی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چوبیس گھنٹے اس کے اوپر ڈیوٹی دینی پڑتی ہے ایک بندے کو وہاں پہ کہہ لیجیے گا کہ چوبیس گھنٹے اس بٹی کو چلانا پڑتا ہے وہ کیسے کیونکہ اس میں لکڑی ڈالنی پڑتی ہے اور جیسی لکڑی ختم ہوتی ہے تو پھر ہم نے دوبارہ لکڑی ڈالنی ہے دوسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم بار بار اس کو کھولتے ہیں اور اس میں لکڑی ڈالتے ہیں اور وہاں پہ دوان جو ہے وہ باہر ہمارے شیڈ کے اندر آ جاتا ہے جس سے برڈ کو اچھا خاصا کہہ لیجیے گا کہ ڈیمیج ملتا ہے جو کہ ہمیں فوراں سے تو اندازہ نہیں ہوتا نا نظر آتا ہے بٹ ویڈ دا پیسج آف ٹائم کنٹینیوس لی جب آپ کا شیڈ دوئے کی اندر رہتا ہے سموک کی اندر رہتا ہے تو آپ کا برڈ کہیں نہ کہیں سانس کی بماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے یہ بماری جو ہے یہ اس دوئے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے نیکس پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ اس میں ٹمپریچر کی بہت زیادہ ویریشن رہتی ہے مطلب ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر نیچے رہتا ہے سین یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں لکڑی ڈالتے ہیں تو سڈنلی ٹمپریچر بوسٹ کر جاتا ہے اور جیسے ہی لکڑی ختم ہوتی ہے تو سڈنلی ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جب ٹمپریچر میں کنٹینیو سلی بہت زیادہ ویریشن رہتی ہے تو آپ کے بڑکی وہ پرفارمنس نہیں ہوتی وہ آپ کو وہ پروڈکشن ہی دے پاتا جو اس کو ایکچول میں دینی چاہیے تو اب آتے ہیں جی یہ ہیٹر کے میکینیکل پروسس کی طرف کہ یہ بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرنل ڈرم بنانا پڑے گا جو کہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے بلکل خالی ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ہم نے ایک ہول نکال لینا ہے اور ڈرم کو ہم نے اگزاوس پائپ بھی لگا لینا ہے اور اگزاوس کے لیے ہم نے دو ہول کی مدد سے اگزاوس پائپ نکالنا ہے اس کے ساتھ ہمیں بینڈ بھی ملتے ہیں ایکسٹرنل پائپ جوائنٹ کر کے ہم اس کو باہر تک لے کے آ سکتے ہیں خیر نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے ہمیں ایک انٹرنل ڈرم چاہیے ہوگا انٹرنل ڈرم آپ کو بزار سے مل جاتا ہے یاد رہے کہ آپ نے کبھی بھی جو باہر والا ڈرم ہے نا وہ بزاری ڈرم یوز نہیں کرنا وہ ہمیشہ آپ نے بریق چادر جو پیٹیوں والی چادر ہوتی ہے یا پھر جس میں ہم گندم وغیرہ سٹور کرتے ہیں وہ چادر ہوتی ہے اس کا آپ نے خود سے بنوانا ہے اگر ہم باہر والا ڈرم بھی بزاری استعمال کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ پرفارمس نہیں دی پائے گا تو مطلب جو ہم نے اس کے اندر ڈرم رکھنا ہے وہ ہمیں بزار سے مل جائے گا بنا بنایا مل جاتا ہے اور جو باہر والا جو ہوگی کہلیں کہ مین بٹھی ہم جسے کہتے ہیں ہیٹر کہتے ہیں یہ آپ نے خود سے تیار کروانا ہے اب جو انٹرنل ڈرم ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائز کی یہ بٹھی بنا رہے ہیں اب کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں ڈرمز کے سینٹر میں چار انچ کا آپ نے ہول کر لینا ہے اور جو اندر والا ڈرم ہوگا اس کو کسی پلاسٹک پائپ کی مدد سے بورے سے آپ نے فل کر لینا ہے یعنی کہ بلکل سینٹر میں آپ نے پائپ رکھنا ہے اور اس کو بورے سے ہم نے فل کر دینا ہے جب اچھی طرح سے بورے کو آپ دبا کے فل کر دیں تو وہ بورے والا ڈرم اٹھا کے آپ نے دوبارہ اس بڑے بٹھی کے اندر رکھ دینا ہے اور اوپر سے آپ نے خیار رہے کہ جب آپ بورے والا ڈرم اندر رکھ رہے ہوں تو اس سے آپ نے پلاسٹک کا پائپ نکال لینا ہے اب اس کے اندر ایک ہول ہوگا سیدھا سٹریٹ بورے کے اندر یہ ہول بلکل دوسرے جو ڈرم ہوگا جو باہر والا مین ہیٹر ہوگا اس کے سامنے ہوگا یعنی کہ دونوں سراک بلکل سٹریٹ سامنے ہوں گے اس کے بعد آپ نے ڈککن لگانا ہے اب اس کو چلانے کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے خوشک بورا لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا پٹرول ڈالنے اور نیچے اس کے لگا دیں تقریباً ڈیڑھ دو منٹ میں اندر آگ لگ جائے گی اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا آئل اندر بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تاکہ آگ بہ آسانی جل جائے جب ایک مردبہ آگ لگ جاتی ہے تو ڈککن چونکہ ہم نے بار بار کھولنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہتا سراخ رہ جاتا ہے تو آپ مٹی کی مدد سے وہ سراخ کو آرزی طور پر بند کر سکتے ہیں جیسے ایک مردبہ آپ کی آگ چلنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو یہ میں دکھا بھی رہا ہوں کہ شیڈ کی اندر زیرو پرسنٹ جو ہے وہ سموگ ہے اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے آکسیجن آئے گی آگ جلے گی آگ جل کے پورے ہیٹر کے رونڈ میں پھیلے گی اور اس چادر کو گرم کرے گی اور جو سموک ہوگا وہ ان پائپ کی مدد سے باہر نکل جائے گا مطلب کہ آپ کو بار بار یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ لکڑی ڈالنی ہے یا پھر بار بار ہم نے دھوئے کا خیال کرنا ہے ایک مردبہ میڈیم ڈرم آپ اگر فل کر لیتے ہیں جس میں تقریباً 20 کیجی کے قریب بورا ڈالتا ہے تو وہ آپ کے بارہ گھنٹے باہ آسانی نکال دیتا ہے اور اگر آپ فل سائز کا ڈرم استعمال کرتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 35 کلو میں پڑے گا بورا اس میں بر جائے گا اور وہ بڑے آرام سے آپ کے 24 گھنٹے نکال دیتا ہے اب آخری بات کرتے ہیں کہ یہ بورا ملے گا کہاں سے اور کتنے رپے کے حساب سے پر منح میں مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم اور کیا کیا چیزیں شامل کر کے اس کو جلا سکتے ہیں اپنی کاؤسٹ کم کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ دیکھیں آپ نہ صرف لکڑی کا پرادہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اپنے شڑکی ویسٹیج بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ان سینس کے آپ 80% برادہ ڈالیں اور 20% اپنے شڑکی ویسٹ جو ہوتی ہے جو تو ہوتی ہے چاولوں کا چھلکہ ہوتا ہے استعمال کیا ہوا خوشک وہ بھی آپ لکڑی کے برادے میں شامل کر کے اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت حد تک آپ کی کاؤسٹ کم ہو جائے گی اور پرفارمس مزید بڑے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ پرفارمس یا یہ اپنا ٹائم جو ہے یہ کم کر دے گا اب لکڑی کا برادہ جو ہے یہ آپ کو بہ آسانی کسی بھی ٹال شاپ سے مل دے گا یہ جو کہہ لیجئے کہ لکڑیوں کے آرے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو مل دے گا اس ٹیم جو اس کی قیمت چڑھ رہی ہے 250 روپے فی من سے لے کے 300 روپے فی من اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور اور کس مارکٹ سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں اب چیزیں آپ کے سامنے ہیں ادھر پر نائٹ کا خرچہ آپ کو 3500 روپے میں پڑ رہا ہے اور ادھر میکسیمم آپ ایک من بھی بڑی بٹی میں لگائیں ہزار مرگیوں کے اوپر تو زیادہ سے زیادہ بھی آپ ایکسپنس کھینچ کے لگا رہے ہیں تو 300 روپے آپ پر نائٹ کے حساب سے پڑے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اپنا اور اپنے پروں کا جی بہت سارا خیار رکھے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ